اسلام علیکم میرے نام ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وی جو بی ڈیو این آج کے اس ویڈیو میں ہم سی اے سکھ ڈیو سیون یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اسائنمنٹ نمبر ٹو کے سلوشن کے بارے میں دیکھیں گے کوئیسٹین میں دیا ہوا ہے اچھا اس اسائنمنٹ کو کرتنے کے لیے اس کا جو سیکنڈ کوئیسٹین ہے اس کے لیے ہمیں کلپس آئی ڈی ای کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے LMS کے جب آپ کورس سیلیکشن میں جائیں گے نا تو اس کے ڈاؤنلوڈز پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو آئی ڈی مل جائے گی نہیں تو میں ایک اور طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں پہلے کوئیسٹین کو دیکھتی ہیں کوئیسٹین ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے ڈیزائن اف فزی انفیرنس سسٹم تو کنٹرول دی آپریشن آف این ایئر کنڈیشنر اب دیکھیں ایک فزی سسٹم ہمارے پاس ہوتا کیا ہے جس طرح ہمارے پاس لوجکس ہوتے ہیں لوجکس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرو ہے ایک فال ہے بلکل فزی سسٹم بھی ہمارا اسی طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی یہ چیز ٹرو ہے تو ہم یہ نہیں بتاتے کہ وہ کتنا ٹرو ہے یعنی ہنڈرڈ کے انڈیکس پہ دیکھ لیں تو وہ ایٹی پرسنٹ ٹرو ہے فیفٹی پرسنٹ ٹرو ہے یا پھر ٹوینٹی پرسنٹ ٹرو ہے یا پھر ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز فال ہے تو ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ چیز کتنی فال ہے ٹھیک ہے جی تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے fuzzy inference system مطارف کر آیا گیا fuzzy inference system کیا بتاتا ہے کہ کوئی چیز اگر true ہے تو وہ کتنی true ہے وہ conditions apply کرتا ہے کہ واقعی میں یہ چیز true ہے یا نہیں یعنی اس کو prove کرتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری assignment true ہے یا پھر correct ہے تو fuzzy inference system کیا کہے گا کہ یہ کتنے percent correct ہے یعنی 50% correct ہے ہم 50% تو نہیں کہتے لیکن fuzzy inference system یہی کہتا ہے اس کے بعد false ہے تو وہ کتنا false ہے وہ اس کی value کو بتاتا ہے بلکل ہم نے یہی کرنا ہے دیکھیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس linguistic variable use ہوتی ہیں اور fuzzy rules ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کہ ہم نے اس assignment کے اندر بھی بتانی ہے صحیح جی تو ہمیں ایک چیز یا پھر ایک rule دیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں ایک rule دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس rule کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے اس پوری کی پوری statement کے اندر linguistic variable ہم نے find کرنی ہے fuzzy rules جو ہمارے بنیں گے وہ find کرنی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے fuzzy logic system کا ایک screenshot یا پھر پورا scenario بھی بنانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ fuzzy logic کا پتا نہیں ہے تو آپ یہ fuzzy system پورے کا پورا پڑ سکتے ہیں اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی چیز true ہے تو وہ کتنی true ہے اگر کوئی چیز false ہے تو وہ کتنی false ہے اس میں condition لگتی ہیں ٹھیک ہے اس میں جو rules ہوتے ہیں وہ ہماری if اور then کے rule ہوتے ہیں if یہ چیز ہے تو وہ کتنی ہے ٹھیک ہے اور then کیا چیز ہے and بھی لگتی ہیں اس میں اور بھی لگتی ہیں یہ operations یہ تو بات کی بات ہے پہلے ہم assignment کی طرف move on کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے linguistic variables کو دیکھنا ہے ان میں سے دو ہی ہمارے linguistic variable بنیں گے ٹھیک ہے جس کے اوپر ہمارا جو ac ہے وہ dependent ہے ہمارا ac کن چیزوں پر dependent ہے یا پھر ہماری condition کن چیز پر dependent ہے ایک ہمارا temperature ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارا کیا ہے humidity یہ ہمارے کیا بن جائیں گے پھر یہ ہمارے linguistic variable بن جائیں گے ٹھیک ہے پھر output variable ہمارے کیا بن جائیں گے کہ ac کیا ہے turn off ہے یہ turn on ہے ٹھیک ہے نا fuzzy rules پھر ہم نے discuss کرنے ہیں fuzzy rules ہمارے پاس کیا بن جائیں گے fuzzy rules ہمارے پاس بن جائیں گے ایک تو وہ ہمارے پاس ہوگا کہ if temperature is cold and humidity is low ٹھیک ہے ایک ہمارا یہی rule بن جائے گا باقی کے تین rules ہمارے پاس کیا ہوں گے if temperature is comfortable and humidity is medium then ac is off ٹھیک ہے نا اب دیکھیں پہلے ہم نے کیا کہا تھا temperature cold ہے humidity ہماری low ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس ایک statement آگیا ہے ایک rule آگیا دوسرا rule ہمارے پاس کیا آگیا کہ temperature ہمارا comfortable ہے comfortable مطلب وہ cold کے منرز میں آ رہا ہے یا پھر ac چلانے کی ضرورتی نہیں پڑ رہی ٹھیک ہے then ac is off پھر وہ کہتا ہے کہ if temperature is hot and humidity is low then ac is on اگر temperature hot ہے ٹھیک ہے نا humidity low ہے تب ac on کرنا ہے اگر temperature hot ہے humidity high ہے پھر آپ نے ac on کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے rules بن جائیں گے fuzzy logics کے اندر یا fuzzy system کے اندر پھر آپ نے جو screen shot بنانا ہے وہ کس طرح کا بنانا ہے یہ میں نے ایک مثال یا پھر example لی ہوئے یہ آپ کے system میں بھی ہے handouts میں اگر دیکھیں تو جو آپ کا fuzzy system بنتا ہے یہ dinner of two ہے ٹھیک ہے نا اس میں services ہم نے لی ہوئی ہیں linguistic جو ہم نے variable لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بعد میں rule لیے ہوئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے بالکل اسی چیز کو copy کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بنانا کیس طرح سے ہے یہاں پہ input one پہ آپ نے رکھنا ہے temperature input two پہ آپ نے رکھنا ہے humidity ٹھیک ہے جی پھر rule one جو آپ کا ایک تو rule تھا کہ وہ off ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ نے four rule بنانے تو four rule بنا لیں یا پھر ان میں سے جو تین ہم نے لکھی ہیں خود سے ایک تو teacher نے دیا ہے خود سے ہم نے تین لکھی ہیں وہی والے rule آپ نے یہاں پہ paste کرنا ہے rule one rule two rule three اب پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس rule کو آپ نے کس کے ساتھ attach کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب rules کو ایک دوسرے کے ساتھ attach کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں سب rules ایک دوسرے کے ساتھ attach ہیں ٹھیک ہے ایک ایک مرتبہ کیونکہ ہر rule کے اندر آپ کے linguistic variable آئیں گے temperature یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے humidity یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے rules ہمارے یہاں پہ apply ہوں گے بعد میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے then یہ then کا اسمبل بھی سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے اور بعد میں آپ کے output ہو گیا output پہ آپ نے کیا رکھنا ہے ac on یا off دونوں output آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے تین rules آپ کے آ جائیں گے یہاں پہ کیا آ جائے گی آپ کی temperature 1 یہاں پہ temperature آ جائے گا input what میں یہاں پہ humidity آ جائے گی یہاں پہ rule 1 rule 2 rule 3 اور یہاں پہ fusification یا پھر then اور بعد میں یہاں پہ ہمارا کیا جائے گا temperature یعنی ac on یا off ٹھیک ہے نا دو inputs ہماری ہوں گی تین rule ہوں گے اور ایک output ہوگی یہ آپ کی 100% correct solution یہاں پہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی یہ question 1 تھا آپ کے پاس آپ نے اس picture کو copy نہیں کرنا آپ نے اس طرح کا system یا scenario بنانا ہے MS Word میں بنائیں paint میں بنائیں پھر آپ کے پاس question number 2 ہے وہ کہتا ہے جی write the program in clips id that will save the facts about artificial intelligence courses at least 5 ہم نے clips id کے اندر پانچ courses کو save کروانا ہے facts کو save کروانا ہے سمجھ لیں اب یہ facts ہوتے کیا ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے see lips کو search کرنا ہے جب آپ see lips کو search کریں گے تو آپ کے پاس یہ mid term کے بعد والا پہلا پہلا topic آ جائے گا ٹھیک ہے یہ link ہے downloading see lips کو download کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ see lips ہمارا کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمارا rule based ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جب ہم نے کسی fact کو add کروانا ہوتا ہے تو وہ کیسے ہم کرواتے ہیں سب سے پہلے ہم اس fact کے لیے ایک اس کا template construct کرتے ہیں template construct کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کس view میں ہم fact کو use کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک template یعنی بنایا لیں آپ courses کا ٹھیک ہے artificial intelligence کے courses کا اور اس میں آپ نے facts کو save کرنا ہے facts خود بخود save نہیں ہوتے وہ کسی def template میں save ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے لیے جو ہمارے پاس code ہے وہ کیا ہے def template اور یہاں پہ ہمارا جو courses ہیں ان کا name آ جائے گا ٹھیک ہے نا یا پھر course آ جائے گا بعد میں ہم ہر ایک course کے اندر ایک نائک ہم کیا کریں گے fact کو add کریں گے ہم نے five fact add کرنے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے جب آپ اس link سے ایک id download کریں گے جس کا name ہمارے پاس ہوگا جی clips win ٹھیک ہے یہ zip file کے اندر ہوگا آپ نے اس کو extract کرنا ہے پھر آپ نے double click کرنا ہے اس کے اوپر یہ تو خود بخود run ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کے پاس جب یہ چلے گا تو یہ blank ہی ہوگا صرف یہ ایک window ہوگی ٹھیک ہے میں اس کو off کر کے دوبارہ on کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ ایک window ہی آ جائے گی صحیح ہے جی اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے rule based لکھنے ہیں جو انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے صحیح ہے تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے windows کے اندر آپ نے ایک اور اس کی window بنا لینی ہے effect window کلک کریں گے تو یہ آپ کے آ جائے گی اس کو آپ نے نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے اب question کو ہم دیکھتے ہوئے آگے چلتی ہیں ہمارے پاس جو question ہے وہ یہ والا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے you are required to add five facts in courses ٹھیک ہے you are required to make a fact list of courses after loading the facts in working memory use the fact command to see the index of the product fact پہلے ہم پانچ facts بناتی ہیں بعد میں وہ کہتا ہے کہ ان کا index دیکھو آپ ٹھیک ہے اب پانچ facts ہم کس طرح سے بناتی ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ آپ نے print کروانا ہے اپنی ڈی کو اپنی ڈی کو آپ کیسے print کرواتی ہیں اس کے لئے انہوں نے یہ command دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتی ہیں میرے پاس یہاں پہ code بھی ہے یہ code میں یہاں سے copy کرتا ہوں یا پھر یہاں پہ ہم ڈی کو لکھ لیتی ہیں بی سی وان ٹو تھری فور فار سکس سیون ایٹ نائی ٹھیک ہے پھر اس کو میں copy کرتا ہوں print out t اور اس کے اندر اپنی ڈی اور یہاں پہ آکے میں paste کرتا ہوں enter پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میری ڈی آگی یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے def template کے مطال سے courses کرنی ہے ایڈ ٹھیک ہے جس میں ہمارا course کا index ہوگا name ہوگا پروائیڈر آپ لکھیں یہ نہ لکھیں duration لکھیں نہ لکھیں level لکھیں نہ لکھیں آپ پہ depend کرتا ہے یہاں سے میں اس کا code copy کرتا ہوں یہ ہمارا آپ سمجھ لیں کہ ایک template بن جاتا ہے courses کو ایڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے پانچ courses کو ایڈ کرنا ہے تو course کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے fact کو اس کے لیے ہمارے پاس جو command use ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈ کمانڈ ٹھیک ہے ہمارے پاس جو command ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈ کمانڈ adding effect کے لیے یہ آپ کے mcqs میں بھی آتا ہے تو یہاں پہ اپنے ایڈ کمانڈ کے ذریعے یہاں پہ ایک ایک fact کر کے آپ نے control c کرنا ہے یہ والا code پھر control v enter کرنا ہے تو آپ کا وہ fact یہاں پہ دیکھیں add ہو گیا ہے fact والی window میں آپ کو facts بھی آپ کے دکھائی دیں گے ٹھیک ہے تو ہم جلدی سے پانچ fact جو انہوں نے کہا تھے ہم وہ courses کو add کرتے ہیں یہ بھی control c اور یہاں پہ جا کے ہم control v کرتے ہیں ادھر یہ دوسرا ہمارا fact آ جائے گا پھر ہم نے تیسرا کروانا ہے اسی طرح یہ ہمارا آ جائے گا جی تیسرا fact ہمارا پاس آ جائے گا پھر چوتھا ہم نے fact کروانا ہے یہ چار fact ہمارا پاس آ جائیں گے اس window میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں یہ ہمارا پاس چار fact آ جائیں گے ابھی ہمارا پاس پانچوں fact یہاں پہ رہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس پانچ fact یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے zero one two three four اور five پھر کیا کہتا ہے وہ ہمارے پاس وہ کہتا ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے use the fact command to come to see the index of the facts ٹھیک ہے تو ہم نے fact command کے مدد سے کیا کرنا ہے اپنے facts کو دیکھنا ہے یہی پہ یہاں پہ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں تو اس کے لیے ہمارے پاس command ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے facts کی ٹھیک ہے یہ command آپ enter کریں گے click کریں گے تو یہ آپ کے یہی والے effect یہاں پہ آ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا کہتا ہے وہ question کے اندر وہ ہمیں کہتا ہے کہ remove third effect by using the relevant command اب remove کرنے کے لیے ہمارے پاس جو fact کی command ہوتی ہے وہ ہوتی ہے retract ٹھیک ہے removing کے لیے کیا ہوتی ہے retract اور کون سا آپ نے factory remove کرنا ہے تو ہم نے third والا factory remove کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم command لکھیں گے retract اور یہاں پہ three لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی تو تین والا جو ہمارا fact ہوگا وہ remove ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں f-3 یہ course index اس کا four تھا تو یہ f-3 یہاں پہ دیکھیں آپ تو یہاں سے remove ہو گیا ہے four والا index ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے ہم نے show کروانا ہے effects کو ٹھیک ہے effect command to see the index of the remaining اچھا remove and again use the effect command to see the index ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر دوبارہ سے effects command کو use کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتی ہیں یہ effects command ہماری آ جائے گی ادھر enter پہ کلک کرتی ہیں تو ہمارے چار courses جو بچے ہیں باقی one two three اور four والے جو index تھا وہ ہم نے remove کر دیا ہے five والا یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے جی تو یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے یہاں تک آپ نے screenshot لے لینا ہے اور یہ جو آپ کا code ہوگا یہ والا یا پھر آپ نے جو یہ لکھا ہوگا یہ الگ سے آپ نے word file کے اندر submit کروانے ہیں صحیح ہے جی تو یہ آپ کی assignment تھی اور یہ آپ کی assignment کا solution اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں thank you اللہ حافظ